اس سمی تصویریں دیکھ سکتے ہیں وریندر سنگر اٹھور گھرونڈا سے کانگریس کے ایمیلے امیدوار ایک اہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ساڑھے چار ہزار ووٹوں سے ہار ہوئی ہے لیکن کانگریس کیوں ہاری ہے کرنال میں ایک ویسیٹ کیوں نہیں جیتی پورے ہریانہ میں کیوں ہار رہا اس بارے میں بات سیتھ کرنے کے لئے وریندر سنگر اٹھور اس سمی ہاں پر موجود ہیں اور گھرونڈا میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں کیا کچھ کہنا چاہیں گے سار آج کی پریس کانفرنس سب سے پہلے تو سبھی پترکار ساتھیوں کا آپ سب کا چناو میں سیوگ کرنے کے لئے میں دھنیواز پکٹ کرتا ہوں سبھی ساتھیوں کا بہت سیوگ پورے چناو کے دوران رہے ہیں آج کی پریس وارڈ چناو کی نتیجے گوشت ہوئے سب سے پہلے تو بارتی جنگتہ پارٹی کو بدھائی دیتا ہوں کی انہوں نے سرکار بنائی بند مرلویہ بات کس کی سبھی میرے کانگریس پارٹی کے ساتھیوں کا ہمارے پوری وزانزبہ شیطر کے ہمارے ایک ایک کارے کرتا ہوں اور انے راجیوں سے بھی آئے ہوئے میرے ساتھیوں کا میں تیہ دل سے دھنیواز کرتا ہوں انہوں نے جی جان لگا کر کے جو ہے اس چناو کو لڑنیا کام کیا اور تیرہسی ہزار ووٹ لگ بھگ فورٹی ایٹ پرسنٹ ووٹ جو ہے وہ ہمیں ملا گرونڈا ویدانسوا سے یہ سب میرے ساتھیوں کی محنت کا ندیجہ ہے انہوں نے ہر بوت کے اوپر زبردست لڑائی لگ ہم پچھلی بار کسی وزانزبہ چناو میں دوزار اونلیس میں ہمیں لگ بھگ فورٹی نائن تھاؤزنٹ ووٹ ملی دی اس بار کانگریس پارٹی کو تیرہسی ہزار ووٹ جو ہے وہ ملی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ہریانہ میں گینے چونی سیٹیں ایتنی ہیں ایسی ہیں جہاں پر پانچ یا سات سیٹیں ہیں جہاں پر اسی ہزار سے زیادہ ووٹ ہم کوئی بھی پارٹی کروز کری ہے اور بھی دھائک چلے گئے یہ درباگیا ہے کہ یہاں پر ہم تیرہسی ہزار ووٹ لیڑنے کے باوجود ہم تھوڑی سے ووٹ کے مارجن سے اس چناو کو نکال نہیں پائیں تو سبھی آپ سب کے مادیم سے میں سبھی اپنے کارے کرتا ہوں کا دھلیواد کرتا ہوں اور ان سے یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ ہم اب اپکش میں ہیں ہمارے پہلے سنگھرز کا راستہ ہے اور چاہے ہم چناو جیتے بھی تو بھی بپکس میں بیٹھنا تھا اور سنگھرز ہی کرنا تھا تو اب صرف فرق اتنا ہی ہے کہ بھئی اب ہم بیدان زبا کے کمرے پہ نہیں بیٹھے پرنتو ہم ماجبا کی نیتیوں اقلاف لگاتار جو ہے وہ مجبوطی سے سنگھرز کریں گے چاہے وہ ہمارے کسان بھائیوں کی لڑائی ہے چاہے وہ اور عام آدمی کی لڑائی ہے اور جو مدے ہم لے کر کے چلے تھے ان تمام مددوں پہ ہمارا سنگھرز جو ہے وہ بلکل جاری رہے گا جن حد میں ہم ہم لوگ اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے دوسرا میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ سبھی میرے ساتھیوں کو بھی جانکاری ہونی چاہیے سبھی پردیش واستیوں کو بھی جانکاری ہونی چاہیے کی کاؤنٹنگ کے دوران کیا کیا گھٹنا ہے گھٹی ہیں تاکہ پردیش کے ایک ایک کونے تک اس بات کو پہنچانا ضروری ہے ہمیں اب پیکشا تھی کی کاؤنٹنگ کا پروسس بڑا فیر ہوگا میں کاؤنٹنگ سے ایک دن پہلے میں سویم لگ بھگ پورے دس سے بارہ لویرز کا ڈیلیگیشن لے کر کے میں ریٹرننگ افسر سے بکیا ہے ہم نے تین درخواستیوں کو دی پہلی درخواست تھا کہ ہمارے موبائل فون کو کینڈیٹ کے موبائل فون کو اللہ کیا جائے جو کی رول یہ کہتے ہیں الیکشن رولز کی ریٹرننگ افسر کا موبائل فون بھی اور کینڈیٹ کا موبائل فون بھی کاؤنٹنگ ہال کے باہر انہیں ایک کمیونکیشن روم سیٹ کرنا پڑتا ہے اور وہاں پہ وہ موبائل رکھنا اللہ ہوتا ہے تاکہ کنڈیٹ اور ریٹرننگ افسر کا کمیونکیشن چینل کسی بات کو اگر اٹھانا ہے تو وہ بنا رہے ہیں یہ الیکشن رولز کہتے ہیں میں نے وہ کوپی الیکشن رولز کی سزن لگن کے لیے اس کے باوجود انہوں نے مجھے اس بات کا اشور کیا کہ ہم کمیونکیشن روم کو بڑھائیں گے اور آپ کے موبائل کو وہاں رکھ لے دیں گے پرانتو اگلے دن جیسے گھنٹی شروع ہوئی ہمارے موبائل کو گیٹ کے اوپر ہی جب کھڑ لیا گیا اور وہاں پہ رکھوا دیا گیا جب کی ریٹرننگ افسر موبائل فون لے کر کے ہی وہاں روم کے اندر بیٹھے رہے ہیں اپنے موبائل کا استعمال کرتے رہے جو کی بلکل گیر قانونی ہے الیکشن رولز کے خلاف ہے جب میں نے پتا کیا کہ یہ ایسے کیوں لے کر کیا ہے تو بتایا گیا کہ ڈیپٹی کمیشنر کرنال نے آرڈر کر دیا ڈیپٹی کمیشنر کرنال کوئی اتھارٹی نہیں ہے کی وہ موبائل فون کو چھے سے ساتھ فون اللاؤ کرے گئے ڈی سی کے دورہ اس کے پاس کوئی تھوٹی نہیں ہے کیوں موبائل فون کو وہ اللاؤ کریں کاؤنٹنگ ہال کے اندر یہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے تحت کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ ہی سپریم ہوتی ہے دوسرا ہم نے درخواست دی تھی کی جب تک ایک راؤنڈ کا ریزلٹ پورا کمپائل ہو کے ڈسپلی نہ ہو جائے تو سیکنڈ راؤنڈ کی مشین سٹراؤنگ روم سے نانی کاری دیں وہ اپلیکیشن بھی آر او کے پاس رسیوڈ ہے اور اس کے باوجود انہوں نے تین تین چار چار راؤنڈ کی مشین نے ایک ساتھ نکال کر کے کاؤنٹنگ ہال کے اندر رکھنا شروع کیا اور سب کو کینڈیٹ کو پرس ٹراؤنڈ کی گھنٹی کے اندر روجا کر کے ان مشینوں کو وہی رکھنا شروع کر دیا گھنٹی کے دورہ کئی مشینیں ایسی ملی جن کا مشین نمبر اور فارم سیونٹین جو کی سرکاری ادھیکاریوں دوارہ پولنگ والے دن ایشو کیا جاتا ہے وہ نمبر میچ نہیں تھے جو کی کسی بھی قیمت پہ ہو نہیں سکتا تھا ہم نے ترنت اپلیکیشن کو دی کہ ان بوتھوں کی گھنٹی کو رکھا جائے جس میں سے نلوی کلا اپلیکیشن لینے کے بعد انہوں نے ہماری اپلیکیشن کو اکتا سے اپیل کو ریجیکٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھئی ہم گھنٹی کو سے آگے بڑھیں گے اور یومن ایرر کہہ کر کے اس کو لگ بک سولہ سے زیادہ ماشینیں ایسی تھی جن کے اندر لینٹی نائن پرسنٹ بیٹھ رہی تھی تو جب کوئی بھی مشین کا نمبر سیونٹین فارم کا مقصد یہ ہی ہے سیونٹین سی کا کی جناو میں دھاندلی کو روکنے کے لیے مشین بدلی نہ جا سکے اس اس کو روکنے کے لیے سیونٹین سی فارم ایشو کیا جاتا ہے اس کے اندر مشین کا نمبر ڈالا جاتا ہے ایک کوپی اس فارم کی پولنگ ایجٹ کو دی جاتی ہے اور ایک کوپی اس فارم کی سرکار کے پاس دی ہمارے پاس ڈائیسو کے ڈائیسو بوتوں کے سیونٹین سی فارم آدنے باتے ہیں اس کے باوجود جب مشین نمبر وہاں پر ڈیفرنڈ نکلا تو سبھاوک تھا کہ بھئی مشین کے چینج ہونے کے چانسیز اس کے اندر ہی تھے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کی بھئی کر دی ہوگی میں یہ کہہ رہا ہوں کی جس پرپس کے لیے سیونٹین سی بلایا بنایا جاتا ہے وہ پرپس وہاں پر ڈیفیٹ ہو رہا تھا اور چین آف سرکام چانسیز ایسے تھے کی جیسے کی دس سے بارہ مشین جو نائنٹی نائن پرسنٹ بیٹری تھی آپ کیسے جو پانچ بجے موقع چھے بجے سٹارٹ ہو گیا اور شام کے چھے بجے تک جس مشین کے اندر لگاتار وہ ڈلی ہے اس مشین کی بیٹری نائنٹی نائن پرسنٹ کیسے رہ سکتی ہے یہ ایک انیچرل سرکمسٹانس ہے علاقی کانگریس پارٹی نے الیکشن کمیشن آف ہنڈیا کو بھی اس بات پر لکھا ہے اب نائنٹی نائن پرسنٹ بیٹری کا مطلب کیا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ بیٹری کب چاہیے ہوتی ہے کیوں چاہیے ہوتی ہے اس کے لئے انٹرنیٹ کی ریگوئرمنٹ نہیں ہوتی ریڈیو فریکوینسی سے ڈاٹے کو مینج کرنے کے لئے آپ کو بیٹری بیک اپ پورا چاہیے ہوتا ہے اور وہ اسی لئے نائنٹی نائن پرسنٹ بیٹری کے اندر ریڈیو فریکوینسی سے چانسی ہو سکتے ہیں کہ آپ مشین کو مشین کو مینج کر سکیں اسی لئے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے ہے کی بیلٹ میں اور اس مشین کے اندر انتر یہ ہے کی بیلٹ مور لگتی ہے بیلٹ میں اگر گلت کاؤنٹنگ بھی ہو تو ری کاؤنٹنگ کے دوران وہ صحیح چیز سامنے آ سکتی ہے مشین کے ڈاٹے کو اگر آپ نے مینج کر لیا تو ڈاٹا تو آپ ری کاؤنٹنگ کرو گے تو وہ ڈاٹے کو ڈسپلے کرے گا اس لئے بیلٹ کا ہمیشہ سے چناہ ہونا بیٹھتا جاتا ہے یہ گیم سے میں یہ کتہ ہی نہیں کہہ رہا ہوں ہی لگا رہا ہوں کی بھئی میرا ڈاٹا مینج ہوگی پر سرکمسٹانسیز ہنڈر پرسنٹ اس طرح پوائنٹ کر رہے ہیں کی جہاں پر فیرنس آف کاؤنٹنگ جو ہے اس پر بہت بڑا کوششن مارک ہے بہت بڑا کوششن مارک ہے اور میں تو یہ چاہوں گا کہ دیش میں جو ہے اور بیٹر رولز تیار کیے جانے چاہیے جس سے فیر ایلیکشن کرانے میں اور مدد مل سکے تاکہ ڈیموکریسی کو اور مجبوط کیا جا سکے باقی آپ سب ساتھیوں نے صحیحوں کیا پورے چناؤں میں آپ سب ساتھیوں کا صحیح ہوگرا میڈیا کے صحیحوں کا بہت صحیح ہوگرا جتنا پسینہ کینڈیٹس نے بھایا اتنا پسینہ میڈیا کے سبھی صحیحوں نے بھایا میں آپ کا بھی دھنیوہ کریں بھل بھپیندر سنگھ ڈا اور ادھے بھان اور تمام نیتاؤں نے ڈلی کانگریس مکھیالے پر پریس کانگریس کی ہے اور انہوں نے اس ہار کا ٹکل رکھے ہیں کہیں ای وی ایم پر پھوڑا ہے انہوں نے جانس کی مانگ کی ہے چناوے اوک اپلیکیشن لکھی ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ ای وی ایم میں ہی کچھ رہا ہوتا ہے یہ ہار کی ٹھیکرے کی بات نہیں یہ ان نیچرل سرکمسٹانس کی بات کیا یہ نیچرل ہے کی آپ ہی بتائیں کی ایک ایم جو پورا دنیوز ہو رہی ہے وہ 99% بیٹری پہ کیسی ہے یا تو وہ یوز نہیں ہوئی یا وہ یوز ہوئی تو وہ بیٹری اس کی یوز کیوں نہیں ہوئی تو ایسی تو پندرہ سولہ مشین ہے ہمارے اس کے در بھی تھی ہمارے میں کم سے کم پندرہ سولہ مشین ہے جو 99% اور مرون 99% ماشین کے اندر ہی کانگرس ہار رہی ہے تو اگر آپ سیکنس او ایونٹس کو دیکھیں گے اور جوڑ کے دیکھیں گے تو کہیں نہ کہیں ایک بڑا کوششن مارک ضرور ہے فیرمیس فیرمیس کے اوپر حالانکہ اب اس کا ایوڈنس کو لانا بہت ایک آسان کام نہیں ہے اور لیگلی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ ایک ٹف ٹاسک ہے بٹ آلٹی میٹلی ان سب چیزوں کا سیکنس اگر آپ آؤٹکم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ان نیچرل نیس جو ہے وہ وہ دکھتی ہے جو اور لوگ بھی ٹکٹ مانگ رہے تھے جو اور لوگ بھی ٹکٹ مانگ رہے تھے آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کا ساتھ دیا جن کو ٹکٹ نہیں مل پایا ڈرونڈا سے دیکھیں تقریبا سب ساتھیوں نے ساتھ دیا ایک دو ساتھی جو تھے ان کا تو پتہ ہی تھا کیا ان کی وجہ سے نقصان یہ نقصان تو چھوٹا موٹا ہوتے ہی ہے چھونا میں چار ہزار بوٹ ہے کسی نے ہزار ڈیرہ 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 کا نقصان کر دیا اتنا نقصان تو کرنے لائک ہر کارے کرتا ہوتا ہے ہر کارے کرتا جو آپ کا ہے وہ اتنا نقصان کر سکتا ہے اب اب کسی کے اب کو کوئی کرنا چاہ رہا ہے بات کر رہا ہوں میں ریڈیو فیکوینسی کی بات کر رہا ہوں ماشین کے ڈاٹے کو ریڈیو فریکوینسی سے مینج کرنا impossible نہیں ہے بیٹری بیٹری کیسے مینج ہو جائے گا وہ ہو سکتا ہے بیٹری کو کیسے انہوں نے چک کیا ہے یا ماشین کو چینج کیا ہے یا کیا کیا ہے بیٹری نائنٹی نائن پرسنٹ آئیے تو فیکٹ ہے جیسے آپ ماشین کو ہون کرتے ہو پہلے وہ سب سے پہلے ڈسپلے کرتی ہے کہ اس میں کتنے پرسنٹ بیٹری ہے وہ لکھا آتا ہے اس پہ ماشین کی اوپر تو وہ اگر ماشین میں ساٹھ پرسنٹ بیٹری تو وہ ڈپیکٹ کرے گی مینج ساٹھ پرسنٹ ہے نائنٹی نائن پرسنٹ ہے تو وہ ڈپیکٹ کرے گی تو ان کی مشین نائنٹی نائن پرسنٹ ڈپیکٹ کر رہی ہے تو یہ جواب تو ایلیکشن کمیشن کو دینا ہے ایسا تو ہوتا کہ بیٹری میل پول ڈاؤن ہوگی اس کو چارج لگا کر لیا ہے نہیں 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 ہوئی نہیں نہیں ہوئی نہیں سکتا وہ تو بشین کو چھ بجے جب کاؤنٹنگ کو پولنگ بند ہوگی کئی سٹرون سے آیا تھا کہ تیس پیانتیس منٹ گیمرے بند رہی ہیں کیا کرنال میں اثر آر دیکھیں اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں جس بات کہ میرے پاس کشتی نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں but 99% بیٹری اگر اس کے اندر ہے تو اس کا جواب تو ایلیکشن کمیشن کو دینا پڑھے گا کیسے رہی اس کے اندر بیٹری ایک سر میسیج ویرال ہو رہا ہے چودہ سیٹوں کا جس میں گھرونڈا آسند کال کا یہ سیٹیں آپ نے پڑھا وہ میسیج کیا معاملہ ہوئی لیکن میں نے اس میسیج کو پڑھا ہے وہ میسیج ہمارے انچارج کے پاس پہنچا ہے گجرات میں کاؤنٹنگ شروع سے تین لیٹے پہلے کیا میسیج ہے وہ میسیج ایک وٹس ایپ میسیج ہے جس کا نام ہم ڈسکلوز نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ گجرات سے میسیج آیا ہے بٹ اس میں انہوں نے دو گھنٹے پہلے میسیج کر کے چودہ سیٹوں کا علیک کیا ہے کہ ان چودہ سیٹوں کو ریڈیو فریکوینسی کے مادیم سے مینج کیا گیا ہے اور میں کون کون سے سیٹیں ہوئے یہ ایک میسیج ہے میں پڑھ کے سنا سکتا ہوں اس میسیج کو دو گھنٹے پہلے گھنٹی شروعوں سے پہلے میسیج آیا ہے وہ لکھتے ہیں کی today election result will be like this bjp 46 to 49 inc 36 to 38 inld 2 to 3 others 3 to 4 the list of seats on which bjp has set the frequency is as follows kalka 1 gronda 22 osan 23 rai 29 karkodha 30 safiddo 35 uchalakala 37 bhadra 55 daadri 56 mehindergat 69 hodal 83 badgal 87 guana 32 narwana 38 پھر وہ وقتی ہے لکھ رہا ہے these are the seats on which bjp will cheat with high frequency hence you will not win even a single seat out of these seats these are all manipulated seats which congress won but bjp has changed the result by uploading data files in evm therefore there may be two to three seats different from the numbers given by me but the result will be same as i have given the figures above how can we be signed to this message so all the time it has been the result of this message because i cannot believe in this message the timing of message when we are now in the past when we are mention of the message that this message will send us its first time to 2 or 3 hours 4 and just without warning you know that if you can come with this s帷 i have with this message میسیج کو جب آپ کمپیر کرتے ہو تو یہ چودہ کی چودہ سیٹے جو ہے کلوز بارجن سے یہ پہلے ہی آگے تھے کنتی سے ہاں جو مجھے بتایا گیا ہے دو دو گھنٹے پہ لے آگیا تھا اور میں اس میسیج کی اثنٹی سیٹی کے اوپر میں نہیں کہہ رہا ہوں کی بھی کتنا کتھنٹی ہے پر یہ چیزیں کبھرڈ ویڈ کاؤنٹنگ کا جو طریقہ ہے اور ہماری اپلیکشنز کے اوپر کوئی گورنہ ہونا یہ شو کرتا ہے کہ ہاں دوسرا میں آپ کو بتانا بھول گیا کی جو ایلیکشن کے اندر کو الور سے آئے ہوئے تھے تھوڑی دیر کے بعد ہر راؤنڈ کے بعد وہ جو اپنے فون کو آن کرتے تھے جیسے بی پی کا مانیٹر ہوتا ہے فریکوینسی کا وجہ ہوتا ہے وہ وہ ڈسپلے کرتا ہے میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے یا آپ ہر راؤنڈ کے بعد جو یہ موبائل کو کھول رہے ہیں اور اس کے اوپر یہ بی پی کی مشین کی طرح جیسے منٹر کرتا ہے فریکوینسی آتی ہے یہ کیوں آپ یہ کر رہے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا کی میں اس سے اپنا بی شگر لیویل چیک کر رہا ہوں میں کہا وہ کیسے کر رہے ہیں بہلا کہ یہاں پہ چپ لگی ہے اور اس سے میرا موبائل شگر لیویل میں چیک کر رہا ہوں تو جب کوئی الیکٹرونک ڈیوائیس کوئی اندر لے جائے نہیں سکتا میں یہ کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ شگر لیویل کی چپ ہو بٹ چپ لگا کر کے ابزرور اگر روپ میں بیٹا ہے تو وہ کیسے بیٹھ سکتا ہے الیکٹرونک چپ لگا کر کے اور یہ بات انہوں نے مجھے سوہم بتائیے میں کسی سنی ہوں نہیں کہہ رہا ہوں میں نے وہ پکڑا ہے تو اب یہ بڑا نیچرل ہے کہ ایک چپ لگا ہوا ابزرور کی ہاتھ میں چپ لگی ہے اور وہ کاؤنٹنگ ہال کے اندر ہے تو اگر ان کو بی پی کا منٹر کرنا تھا یا شگر کی منٹرنگ کرنی تھی تو ان کو بتایا جانا چاہتا تھا ان کو کسی بھی کی مطلب ہے کہ الیکٹرونک ڈیوائیس کو لے کر کے کاؤنٹنگ ہال کے اندر نہیں بیٹھنا چاہتا ہے چاہے وہ چپ شگر کوئی ٹیسٹ کرنے کی ہے پریٹھور صاحب آپ خود ایک سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ میں پریکٹس کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں جب ایوی ایم کا معاملہ گیا تھا تو سپریم کورٹ نے ڈنائی گیا تھا لوگ سبح چنا میں کی اسی سے یعنی کی ووٹنگ ہوگی کیا لگ رہا ہے آپ کو بھی سپریم کورٹ میں تتھے نہیں رکھے جا رہے یا جو اب باتیں ہو رہی ہیں یہ صرف کہنے کے لیے اصل میں ایسا کچھ نہیں ہے دیکھیں بیلٹ کوششن مولی ہے بیلٹ سے ووٹنگ کرانے میں ہرس کیا ہے ابھی بھی تو بیلٹ سے ووٹ ملی ہمیں جو بیلٹ پیپر میں ووٹ ملی ہم جیتے ہیں جیتے ہیں کاؤنٹنگ میں سمجھے لگے لیکن چھےڑ چھاڑ نہیں ہو سکتے فری اگر ایک دن کا سمیں لگتا بھی ہے تو ڈیموکریسی کو سٹیتن کرنے کے لیے ہم ایک دن کا سمیں دے سکتے ہیں اب بھی تو بارہ گھنٹے لگتے ہیں ملہ مشینری ہے مشینری ہے چھڑ 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 ہو سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بیلٹ سے ووٹ آئی ہے اس میں ہم جیتے ہیں کاؤنگریس کو جو بیلٹ سے ووٹ ملی ہے ابھی بھی اس میں ہم جیتے ہیں جو ایسٹ پول آئی تھی ایسٹ پول میں کاؤنگریس آگے تھی الیکشن کے بعد بھی لوگ کہیں گے کاؤنگریس والے کی ایسٹ پول میں دو تین دن پہلے کی میں نے سب کو سیٹ کر دیا کیا سیٹ کر دیا تھا انہوں نے بتائی کیا جنتہ کا مائنٹ سیٹ کر دیا تھا ایسٹ پول میں یا کیا سیٹ کر دیا تھا ایسٹ پول سارے غلط ثابت ہوئے اس بار بھی اور مدی بردیش اور چھتیزگرد کی چناؤوں میں بھی وشوش نہیں تھا تو ایسٹ پول کی بھی غٹی ہے دیکھیں اگر مشین کو اگر آپ مینج کروں گے تو سارے ایسٹ پول فیل ہوں گے آپ کے سرویز بھی فیل ہوں گے خطر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سائلنٹ ووٹر تھا جس نے ووٹ کیا ہے سائلنٹ ووٹر تو ہوئی نہیں سکتا ایک لاکھ ستر جار ووٹ یہاں ہمارے یہاں پول ہوئی ہے فورٹی ایٹ پرسنٹ مجھے ملی ہے فورٹی نائن پرسنٹ ان کو ملی ہے یعنی ہر دوسرے ایک ووٹر نے کانگریس کو دیا ایک ووٹر نے بی جی بی کو دیا تو سائلنٹ کر رہے گا ووٹر تو بول رہا رہا فورٹی پینتی سال کا سکھا گھرونڈا میں دوبارہ پانچ سال کا سکھا ہو گیا گھرونڈا کے تمام کانگریسی نتاؤں کو کو سندیج دینا چاہیں گے جن میں سے کئیوں نے ساتھ رہی دیا دیکھیں پہلے تو جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ کانگریس کے اندر ہے ہی نہیں وہ تو ابھی سال ایک پہلے آئے ہیں وہ انیلو کلچر کے لوگ ہیں اور وہ کانگریس کے اندر ہے بھی نہیں اور وہ آگے رہیں گے بھی نہیں کانگریس میں یہ بھی آپ کے مادل سے بتانا چاہتا ہوں میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں میں چٹھی لکھ رہا ہوں اگر پارٹی نے ان کو کانگریس سے نکالا نہیں نکالا تو ورندر اٹھو اور کانگریس چھوڑ دے گا ان لوگوں کو کانگریس پارٹی میں رہنے نہیں دیا جائے گا کسی بھی کیونت پر نے چاہے وہ نریدر سانگوان ہو چاہے وہ وہ پی لاتھر ہو وہ نریدر سانگوان کی لڑکے کا ویڈیو میرے پاس ہے نریدر سانگوان کے لڑکے کا ویڈیو میرے پاس ہے اس میں کیا ہے جی اس کا لڑکا یہ بول رہا ہے اس کا ریکارڈ پہ ہے آپ اگر کوئی کہے گا تو میں اس ویڈیو کو جاری کر دوں گا جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی کامیرس کو کیسے ہم نے کانگریز یاد جیتی دیا کیسے ہرانے کی پلاننگ ہو لی ہے بھوپی لٹر اور آپ نے دیکھا ہے کہ بھئی رگویر صندوق تو لگاتار پیسے باٹھتے ہوئے دکھا گیا ہے ویڈیو تو میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ رگویر صندوق نرندر سانگوان اور بھبندر لٹر یہ تینوں آدمی کانگریس پارٹی میں نہیں رہیں گے اگر یہ کانگریس پارٹی میں رہیں گے تو بھرندر اٹھول کانگریس پارٹی چھوڑ دے گا اسی سمیں مینو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ بی جے بی کا ساتھ دی ہے انہوں نے آپ کی خلافت کی ہے انہوں نے تو بی جے بی کے پیسے باتیں سب لیں باتیں پوچھیں بیٹھیں سب لوگ بڑے ہیں سارے 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 سب لوگ سکتے ہیں یہ تو آج میں آپ کے مادہم سے اعلان کر رہا ہوں کی ان تینوں کو کانگریس پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ملے گی یہ بہتر ہے کہ بی جے پی میں چلے جائے کسی اور پارٹی میں چلے جائے اگر پارٹی نے ان کو نشکاشت نہیں کیا تو میں ترند پر باب سے کانگریس چھوڑ لیں پندرہ رہا ہوتا کہ کانٹینیو گنتی چل رہی تھی سولہ ستہ اٹھاروے راؤن میں کافی لیٹ پروسیس ہوا کافی لوگوں نے کوسٹن کیا کتنی لیٹ کا بندر تھے بیچ میں انہوں نے بریک دیا تھا بریک دیا تھا اس کی ویسے ڈیلے ہوا ہے پر ساری مشینوں کو اندر لے آیا گیا تھا تین او راؤن ایک سار ڈیلے سے نکال کر کے اور جو یہ پروبلمز آ رہی تھی 99 پرسنٹ مشینوں کو ہواڑی ان کے اوپر وہ ہمارے اوبجیکشنز کو اوبرول کرتے ہیں لگاتار لگاتار سوشل میڈیا پر جیسے بھی کمینٹ آرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ ہریانہ میں سوال اٹھا رہے ہیں لیکن کشمیر میں تو انسی کانگریس کی سرکار بن رہی ہیں وہاں پر دیکھیں آپ جس سٹیٹ میں مینج کرو گے وہی ہوگا جہاں مینج نہیں کرو گے وہاں سرکار بن جے آپ کو لگ رہے ہیں کشمیر میں میرے اس کو دیکھو اس کے اندر ایک ہے اگر آپ ریڈیو فرکوینسی سے مینج کرو گے تو کمپنی کی کمپنی ہے بھی چارجز کرتی تو ایتنا یہ آپ کو ہر سٹیٹ کے اندر ایتنا اماؤنٹ کو پی کرنا بھی ہرے ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے ڈرور صاحب آپ نے لیٹر کی بات کی لیٹر تک لیٹر نے مجھنے کیا کوچیشی پرکار کا لیٹر دیویان سو بھو دی راجہ نے بھرینڈر سنگھ راتورو کی لیے بھی لکھایا تو وہ بھی ان لوگوں کا کہنے سے لکھا تھا وہ بھی ان لوگوں کے کہنے سے لکھا تھا آپ نے ساتھ دیا تھا دیوین اینبورہ صاحب دیا تھا آپ نے کور کیا تھا یہاں تو گیانہ آزار لوگوں کی ورکر میٹنگ کی تھی سب صلحیق کاریکرتا لگی جو لوگ ووٹ کر چکے ہیں آپ کو لگ وقت 30,000 ووٹ بلے ان لوگوں سے کچھ کہنا چاہیے گا میں ان کا دھنیواد کرتا ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ ساتھی ہمارے ساتھ کھڑے رہے گئے اور میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوں سینئر نیتا ہے کانگریس کے شمشیر سنگھ گوگی وہ بھی بائیسو وٹوں سے ہا رہے ہیں کل انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ کانگریس نہیں ہا رہی ہے ہڈا کانگریس ہا رہی ہے جو گانا انہوں نے بجائے گیا کہ آ رہی ہے ہڈا سرکار آ رہی ہے ہڈا سرکار اس کا جاتیگت کہیں نقصان ہوا ہے جس کے چلتے ہی کانگریس ہا رہی ہے دیکھیں میں تو اس بیان سے سہمت نہیں ہوں ٹھیک ہے نا تو شمشیر سنگھ گوگی جی نے ہی اس پرکار کے نیتاؤں کو کانگریس میں لے کر آئے تھے اس کا بھی روش تھا اسند کے اندر شمشیر سنگھ گوگی جی نے اس پرکار کے نیتاؤں کو یہاں پرموٹ کیا جنہوں نے گھرونڈا کی سیٹ کے اندر یہ کام کیا تو گوگی جی کو بھی خمیاجہ بھگتنا پڑا اپنی سیٹ کے لوگوں میں ریکشن ہوا نا لوگوں میں ریکشن ہوا انہوں نے کہا کہ راہل گاندی کی ریلی ہوئی سب سے پہلے میرے ہلکے میں ہے لیکن بپندر سنگھ گوگی کہہ رہے ہیں یا اور بھی نیتا کہہ رہے ہیں کہ باپ بیٹے کی پارٹی ہے کرنچودری بھی سوال اٹھا رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ تتھے ہیں کیونکہ اب تو ہائی کمال نے بھی ہڈا صاحب کو طلب کر لیے بھائی ایسا کچھ نہیں ہے آپ مجھے بتائیے کی جب رندیب سرجے والا جی اور شہلیہ جی آ کر کے ایک اینڈرٹ کو یہاں پر پرموٹ کر کے جا رہے ہیں اور ان کے اینڈرٹ بی جے بی کے ساتھ ان کے لوگ بی جے بی کے ساتھ شریاں گھوم رہے ہیں جس نے ان کو روک لیا کیا ہے ان کو روک لیا کیا ہر انڈیب سرجے والا نے رکیا کیا سپورٹ کر رہے تھے ان کو کچھ ایسا ہے بھائی اگر آپ نہیں روک رہے تھا سپوٹ ہی کر رہے سائیلٹ رینا بھی تو سپوٹ ہے ضروری تھوڑی ہے کی بھی بولنے سے سپوٹ ہے کسی کا سائیلٹ رینا بھی سپوٹ ہے آپ کی بات ہوئی آپ کے بھی جانکار ہیں پرانے اچھے رہے ہیں دیکھئے میٹا جی چیزوں میں بات کرنے کے آپ شکتانی پڑتی ہے آدمی کی نیت جو ہوتی نو وہ دیکھتی ہے تو یہ تو جب وہ یہ لوگ جب یہ کام کر رہے ہیں تو تو سبھاوی کے اپنے نیتا ہوں کے اشاروں بھی کر رہے ہوں گے اور اگر نیتا اشارہ ٹھیک سے کر رہے ہیں تو وہ کیوں کر رہے ہیں اب پانچ سال بعد چنانگ گھنگے پانچ سال پھر جنتا کی بیچ میں اسی طرح رہیں گے دیکھیں ہمارا کام ہے جنتا کی واحد ہے پارٹی جس کو چلاو لڑا چاہے ہم ان کے ساتھ ہیں اور دیویانشو بدھی راجہ کی اپنے بات کی میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دیویانشو بدھی راجہ was not a right choice اور لوگ سبھا اور لوگ سبھا آج بھی میں کہہ رہا ہوں پارٹی کا ڈیسین رہا ہو ہم یہاں دو چیپ منسٹرز کے خلاف لڑتے ہیں مزاق نہیں تھا ہمیں دو موکھے منتیوں کے خلاف لڑنا ہے یہ مزاق نہیں تھا اور کرنال کے اندر مزاق میں کبھی بننے بھی نہیں دوں تو دو موکھے منتیوں کے خلاف لڑنا ہے تو تیالی سے لڑنا ہے ایسے کینیڈیٹ کو لڑانے کا کوئی مطلب نہیں ہے جس کے بعد ایک حالے کرتا نہ ہو سنجا جی نے اس پہ بھی آباد اٹھائی تھی کچھ ڈیسین رہا ہوں تو میں نے وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کیا تھا یہ میں نے پورے ورکرز کو بلا کر کی وہاں میٹنگ کی یہ جو شہدین تکاری لوگ ہیں یہ ہی اس پرکار کی افواہیں پہلاتے ہیں کرنال جو کرنال میں ایک بھی سیٹ لوک سوا میں نو کی نو ویدان سوا میں ایک بھی سیٹ کونگریس نہیں جیت پائی اس کا کیا لگتا آپ کو کی دیکھیں ریزلٹس کو میں نے اب بیٹا صاحب اور بغیر پروف کے تو کوئی بات کہنا ٹھیک نہیں ہے بٹھ کاؤنٹنگ کے پرسیس میں کافی زیادہ ڈپیکٹ ہوتی ہے تو سر اس کے لیے پھر کیا کاؤنگریس آنے والے ٹائم دیکھیں اس کے لیے لیگلی تو آپ کچھ نہیں کر سکتے دیش کے اندر ایک مڑا مومنٹ کھڑا ہو کی الیکٹورل پرسیس ہمارے دیش کے اندر ایسا بنے جس سے دیش کے لوگوں کی وشوشنیتہ بنے اور کسی اوپر اور مجھے لگتا ہے کہ بھی بی جے بھی لوگوں کو بھی کہتراج ہونا جانا چیز کی جب وشوشنی ہے سسٹم کی طرف دیش چاہتا ہے تو بی جے پی کو بھی اس کے اوپر ایران کی اندر پیزر اٹیک ہوئے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اور بتائی جارہے وہ پیزر چھار چھار سال پہلے ایران نے خریدے تھے تو لگ رہا ہے آپ کو کی واقعی ٹیکنالوجی اس طرح کی ہے کہ کتنے دور بیٹھ کر بھی چیزیں میں نے جو سکتے ہیں آپ جرمنی کے اندر آپ جائیے جرمنی میں جتنے سولر پاور پلاٹس ہیں وہ ریڈیو فریکوینسی سے ہی شٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں اس کے لئے انٹرنیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے تو اتنا تو آپ ٹیکنالوجی چلی گئی کہ بھی آپ کو انٹرنیٹ کی بھی آپ شکتہ نہیں ہے بیٹری بیک اپ سے یہ آپ ریڈیو فریکوینسی کے مادیم سے ڈاٹا کو شٹ آن شٹ آف کر سکتے ہیں ایک سوال آپ کو لگتا ہے کہ کونگریس کو آپ سنگتھل بنانا چاہیے جو نہیں بنا بائے سالوں سے بنا چاہیے بنانا چاہیے نیتا پرتی پر اس کے لئے بھی چٹھی لکھیں گے بھی سنگتھن بنانا چاہیے چلی گو تو انچارج کا کام ہے وہ ہونے چاہیے سب کانگریس بینہ سنگتھن کے انتالیس پرسینٹ بوٹ لے گئی بی جے پی سب کچھ استعمال کر کے انتالیس پوائنٹ لگ بھگ نبی پرسینٹ بوٹ لیے لگتا ہے اگر سنگتھن ہوتا تو نتیجے کچھ اور ہوتے سنگتھن کا اثر تو پڑتا ہی ہے پر کوئی جواب دے ہی بھی تیع ہوتی اس کو جواب دے ہی بھی تیع ہوتی ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کانگریس کا ہی کمزور تھی کانگریس کا سنگتھن آپ دیکھ سکتے ہیں بی جے پی سے زیادہ مجبوط ہمارا سنگتھن ہے کوئی ایسا گاؤں کوئی ایسا بوچ نہیں ہمارے پاس مجبوط ساتھی ماں ہوں سیکڑوں کی تعداد میں ہمارے ساتھی ہیں اور آپ دیکھیں اس کانگریڈیٹ کے اپنے گاؤں میں سے ہزاروں ووٹ میں ملی ہے تو وہ سنگتھن کے دن پہ ہی ملی ہے کٹیل گاؤں سے ہمیں دو ہزار ووٹ آئی ہے جبکی کانگریس کو کبھی وہاں سے پانچسو ووٹ سے زیادہ ہی ملتی بی چھ سو وٹ سے زیادہ ہی ملتی تو وہ اور کانگریڈیٹ کا خود کا گاؤں جہاں بی جے بی کا پورا سنگتھن لگا ہے اس کا مطلب کانگریس کے ساتھیوں میں اور سمیتھن کے اندر کمی نہیں ہے اور 83,000 ووٹ اگر آئی ہے تو وہ ہریانہ کے اندر ٹاپ پاٹ یا ساتھ لیڈروں کی ووٹ ہے چاہے چلاب جو جیتے ہوئے تو وہ کم ووٹ تو نہیں آئی ستمیدگریؑ کہ میں یہ کہا رہا ہوں گڑھڑھی نہیں ہی میں ہی کہا رہا ہوں یہ انیچرلل نیس جو ہے نا وہ پرڈکٹ ہوتی ہے جس کے عبر سوال خوس کیا کہا رہا ہوں تب تک تو آپ نہ کہہ سکتے ہیں پڑ ہاں ایک چیز سامنے جہاں ماشین کا نمبر میس میچ ہے کیا کہا رہا ہے کیوں وہ میچ نہیں ہوا سترہ سی کا افجیکٹیو کیا ہے سترہ سی کا افجیکٹیو یہ ہے کہ اس نمبر کی مشین اگر اس پیول سے رکھی گئی ہے تو سترہ سی بام میں اس مشین نمبر کو لکھا جاتا ہے پول میں کوئی افسر سائن کرتا ہے یہ اس لئے رکھا گیا کہ مشین وہی ہے اب مشین نمبر نہیں ملو اس کا مذہب کیا ہے اب آروں نے کہہ دیا کہ ہیومن ایرہ ہیومن ایرہ کہہ کر کے آپ اگر ہر ایک ابییکٹیو کو ہی فرسٹریٹ کر دوں گے تو سترہ سی کو دینے کی رسولتی ہریانا میں جات نون جات فیکٹر بھی رہا ہے جو میں انسا فیکٹر کو نہیں مانتا بھائی میرے کو سب برادیوں کی وٹ آئی سارے بھائیوں نے مجھے وٹ کی چھتیس برادیوں نے مجھے وٹ کی ہے ایک لاکھ سترہ زیادہ کا پول ہوا ہے تو ہر ایک آدمی نے دوسرے آدمی نے مجھے وٹ کی ہے نیتا پرتیپک سون ہوگا مجھے تو پارٹی آئی کمان میڈا جی تحق کرے گا لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں سمیں وریندر سنگر اٹھور کی طرح سے ایک پریس کانفرنس آئیوجیت کی گئی تھی یہ لائیو تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں وریندر سنگر اٹھور کی طرح سے ایک پریس کانفرنس آئیوجیت کی گئی ہے جس پہ سیدھے طور پر جو ہے ای بی ایم پر بھی نشانہ انہوں نے سادھا کانگریس کا سنگٹھن ہونا چاہیے اس پر بھی نشانہ سادھا اور جن نیتاؤں نے ان کا ساتھ نہیں دیا ان پر بھی جم کر انہوں نے نشانہ سادھا تو یہ لائیو تصویریں اس سے میں آپ پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے ہماری آپ لوگوں سے اپیل رہی گی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو جرور پہنچائیے گا کامل مٹا کرنال بیکنگ نیوز کرنال